ویڈا سنگھ سے بات چیت ہوئی ہمارے سہے ہوگی انڈراغ مالوی کی سر اسے دیکھ لیتے ہیں ویڈان صاحبہ جو ناؤں دو جار تئیس کے لیے لگاتار جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں مددان جاری ہے لیکن اس بیچ میں سب سے مہتون بات ہے کہ مدر پردیس میں جس طرح کا وائلینس ہوا ہے جس طرح سے گھٹنا ہے سامنے آ رہی ہیں سب سے پہلے اس پر ریاکشن لیتے ہیں ہم آج ساتھ مدر پردیس کے پوری مکملری کانگریس کے سینئر لیڈر دگوی جی سنگھ جیئے سر جس طرح صبح سے ہم دیکھ رہے ہیں اس طرح کا محول رہا نہیں ہے سیاسی محول مدر پردیس کا لیکن آج کی گھٹنا کرم کچھ الگ بول رہے ہیں یہ بھارتی جنتہ پارٹی کا کالے دھن کا گرور اور بیس سال سے اٹھارہ سال کا ان کا یہ پولیس پرشاسن اور پرشاسن پر دباؤ یہ پورا گھ پورا دروپیوں کر رہے ہیں ہماری لگ بھگ ہزار شکایتیں چلی گئیں کہ یہ فلا عدکاری فلا کرمچاری یہ تھانے دار یہ ٹی آئی یہ لوگ پورے طریقے سے ملے ہوئے ہیں لیکن ای سی آئی نے الیکشن مکمانی چناؤ آئیو نے ہمارے ایک بھی شکایت پر کاروائی نہیں کی تو اس سے اور دماغ ان کا خراب ہو گیا ہے اب آپ دیکھئے وہاں پہ راجنگر کے اندر ہمارے کینیڈیٹ پر حملہ کیا تھا وہ تو وہ بچ گیا تو ہمارے کارکرتہ کو رون ڈالا ان لوگوں نے تو یہ سب باتیں سامنے آ رہی ہیں سر دوسرا جو اگر سیکنڈ ہاف یہ لگ بھگ چل رہا ہے تو یہ جو ووٹنگ ٹرینڈ ہے جس طرح کا پرسنٹیج ہے سر اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ لوگ ووٹنگ ٹرینڈ تو ٹھیک ہے ووٹنگ ٹرینڈ تو کانگریس کے پکس میں جائے گا کیونکہ جنتہ چناؤ لڑ رہی ہے جنتہ اوب چکی ہے یہ شیورا سنگھ چوہان کے چہرے کو دیکھ دیکھ کے پریشان ہے اور ان کے شیورا سنگھ چوہان کے جھوٹے وادوں سے پریشان ہے اسی لیے تو نرین موڈی جی اور عمیر شان جی نے ان کو درکنار کر دی ہے وہی چناؤ لڑ رہے ہیں یہاں سے تو ہمیں ساتھ پور مکھی منطری دگوی جی سنگھ جی تھے اور انہوں نے صاف طور پر کہا ایک تو جو گھٹنا کرام ابھی تک ہوئے ہیں اس کو لے کے کہ نشری طرف سے کہیں نہ کہیں پرشاسن کا دوریو پر بھارتی جنتہ پارٹی کر رہی ہے اور سب سے مہترون بات یہ ہے جو ای سی میں شکایتیں تھیں اگر ان پر کاروائی ہوتی تو یہ ماحول نہیں ہوتا جو آج دکھ رہا ہے لیکن ساتھ ہمیں پریناموں کی اپیکشہ کی بات کریں تو انہوں نے کاؤنگریس کے لیے 130 پلس کا ایک نمبر دیا ہے کیامرامین ہری کے ساتھ انراغ مالوی آئین ایس 24-7 بھوپا